بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی چوبز بریانی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ بریانی آم بریانی سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس کی میں آپ کو بہت ہی ایزی اور قوک ریسپی آج بتاؤں گی سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے دو پیاس کو کاٹ لیا ہے اور اب اس کے اندر میں آئل آئٹ کر رہی ہوں یہاں پر میں نے ون کیجی چاول بنانے ہے اس لئے میں اس کے اندر ون کپ آئل یوز کروں گی اور اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ ہمارا پیاس ہلکا ہلکا سا فرائے ہونا سٹارٹ ہو جائے اس پوائنٹ میں میں اس کے اندر ایک تیز پتہ آئٹ کر دوں گی اور اس کو بھی میں اس کے ساتھ فرائے کر لوں اب جو نیکس ٹیپ ہے وہ ہے چوپس کو بوائل کرنے کا یہاں پر میں نے چوپس کو بوائل کر لیا ہے اور اس کے سٹاک نکل آئی ہے اور اس سٹاک کے اندر میں نے ایک لیسن ڈالا تھا اس کو میں نکال لوں گی کیونکہ وہ فل سوفٹ ہو چکا ہے اور اس کو میں اچھی طرح سے میش کر لوں گی اور اس کا جوس نکال لوں گی اور پیسٹ بھی اس کا نکل آئے کا ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر دوں گی تاکہ اس کا اچھا سا مکسٹر ریڈی ہو جائے اس لیسن کا ٹھیک ہے یہ سٹاک کے اندر سے میں نے نکالا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا سارا کا سارا جو چوپس ہے وہ سب کی سب اچھی طرح سے پک چکی ہے اور فل سوفٹ ہو چکی ہے اب جو لیسن کا پانی ہم نے بنایا تھا اس کو میں اپنے پیاس کے اندر آئٹ کر دوں گی یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے آپ لوگوں نے اس کو مس نہیں کرنا بلکہ آپ نے ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا کیونکہ ہر پارٹ میں بہت انفرمیٹیپ ٹپس ہیں اب جو ہم بیاس فرائے کر رہے ہیں اس کے اندر میں ایک بریانی مسالہ آئٹ کر دوں گی آپ کسی بھی کمپنی کا بریانی مسالہ آئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے نیشنل کا بریانی مسالہ اس کے اندر آئٹ کر دیا ہے اور اب اس کو بھی میں اچھے طرح سے پکا لوں گی اور اب نیکس ٹیپ ہے سپائسز کا تو نیکس ٹیپ میں میں آپ کو سالے سپائسز دکھاتی ہوں اس کے اندر میں نے ریڈ چھلی پاورڈر ڈالا ہے ساتھ اس کے اندر میں نے ڈالا ہے نمک اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر آئٹ کر دیا ہے زیرا اب ان سب چیزوں کی کوانٹیٹی میں یہاں سائٹ پر لکھ دیتی ہوں آپ لوگ پڑھ لیں یہاں آپ اکورڈنگ ٹو یور ٹیسٹ اس کے اندر سپائسز ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ٹاماٹر یہاں پر میں نے تین سے چار ٹاماٹر لیے ہیں اور ان کو کٹ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے آپ نے اس کو اتنا اچھا پکانا ہے کہ جو سارا کا سارا مسالہ ہے وہ الہدہ ہو جائے اور اوائل الہدہ ہو جائے ٹھیک ہے اس کو ہم اتنا پکائیں گے اچھی طرح سے اور یہاں پر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ریڈ چلی فلیکس ریڈ چلی فلیکس سے اس کا فلیور اور زیادہ انہینس ہوتا ہے میں نے سٹارٹنگ میں نہیں ڈالا بلکہ اب ڈالا ہے ٹو ٹی سپون اس کے اندر ریڈ چلی فلیکس چلے گئے ہیں ٹیبل سپون کے ساتھ آپ لوگ ون ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اب جو میرے پاس سٹوک تھی چوپس کی میں وہ ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے یہاں پر میں نے سارا کا سارا اس کا سٹوک جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور سپائسز میں نے اس لیے اس کے اندر کم ڈالے ہیں کیونکہ جو ہماری سٹوک ہے اس کے اندر آل ریڈی تھوڑے سے سپائسز میں نے ایڈ کیا ہوئے تھے اس لیے اب یہاں پر چاول ہے ان کو میں نے دو گھنٹے پہلے ہی پانی میں رکھ دیا تھا اور اب میں نے چاول بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس کو میں مکس کر لوں گی اور ان کو میں پکا لوں گی فور ٹین ٹو ٹوینٹی منٹس جس طرح سے عام نورمل چاول پکاتے ہیں اس کو میں اس طرح سے پکا لوں گی تو اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف جو کہ ہے چوپس کا چوپس بریانی بنا رہے ہیں تو بہت امپورٹنٹ کام ابھی رہتے ہیں ہمارے اب یہاں پر میرے پاس لیمنز ہیں ان کو میں نے سکویز کر لیا ہے دو بھرے سائز کے لیمنز کا میں یہاں پہ جوس نکال لوں گی اس لیمنز کا کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اب یہاں پر میرے چاول اس پوائنٹ پر آ چکے ہیں تو اس کے اندر میں ییلو فورٹ کلر ایٹ کر دوں گی آپ کو جتنا زیادہ فورٹ کلر ڈالنا ہے آپ ڈال سکتے ہیں اب ہم سٹیپ نمبر دو پر جائیں گے جس میں ہم نے چوپس کی کوٹنگ کو ریڈی کرنا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے دہی یہاں پر میں نے ون کپ دہی لے لیا ہے اور اس کے اندر میں ایڈ کر لوں گی سپائیسز سپائیسز میں میں نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے کشمیری مرچ اور ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر چلے گئے ہیں ریڈ چیلی فلیکس اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑی سی بلیک پیپر ایڈ کی ہے اور یہاں پر میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں وینیگر اور اس کے اندر میں تھوڑا سا لیمن جوز ایڈ کر دوں گی سارا ایڈ نہیں کرنا کیونکہ بعد میں میں آپ کو بتاؤں گی اس جوز کا کیا کرنا ہے اور اب میں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور پھر اس کے اندر ہم ایک اور چیز ایڈ کریں گے ویڈیو آپ نے اسکپ نہیں کرنی میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس کے اندر کیا ایڈ کریں گے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یلو فوڈ کلر یلو فوڈ کلر سے ہماری چوپس کے اوپر بہت اچھا کلر آئے گا کیونکہ یہ جو ہم میٹیریل بنا رہے ہیں اس کی ہم نے کوٹنگ کرنی ہے اپنی چوپس کے اوپر اب جب میں نے آپ کو لیمن جوس کا بتایا تھا اس کو ہم ایڈ کر دیں گے اپنے چاولوں کے اوپر اور چاولوں کو ہم دم لگا دیں گے ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں نیکسٹ کام اب جو ہم نے کوٹنگ ریڈی کر لی ہے چوپس کے لیے اس کو کوٹ کر دیں گے چوپ کے اوپر اس طرح سے آپ نے ایک ایک چوپ کو اچھی طرح سے کور کر لینا ہے کوٹنگ کے ساتھ اب میں ساری اچھی طرح سے لگا کر آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے پھر آپ نے اس کو فرائے پیل کے اندر ڈالتے جانا ہے اور اب ہم اس کو فرائے کریں گے اور ہائی فلیم کیونکہ ہماری چوپس فولی کوکٹ ہیں صرف ہم نے ان کو کلر دینا ہے اچھا سا اب اس کے اندر میں اوئل ایٹ کر رہی ہوں اوئل ہم اس میں زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس کو ڈیپ فرائے نہیں کرنا شیلو فرائے کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھی طرح سے فرائے ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے بہت زیادہ بس ہم اس کو ٹین ٹو ففٹین منٹس کے لیے ہائی فلیم پر فرائے کر لیں گے اور یہ دیکھیں میری چوپس بہت اچھی طرح سے ریڈی ہو چکی ہے اب یہاں پر میری چوپس ریڈی ہو گئی ہیں بہت اچھی طرح سے اب جو نیکسٹ کام ہے وہ ہے یہ کہ اب ہم نے ان ساری کی ساری چوپس کو جو ہم نے چاول پکائے تھے بریانی کے لیے اس کے اوپر رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں چاولوں کو بھی دم لگ چکے ہیں یہ بھی اچھی طرح سے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں آپ کو اس کو سرف کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے بریانی اس پلیٹ میں ڈالنی ہے ٹھیک ہے بریانی ڈالنے کے بعد جو آپ نے چوپس ریڈی کی ہیں اس کو آپ نے ان کے اوپر رکھ دینا ہے اس کے ساتھ اس کی بہت اچھی لکھ آئے گی اور بلکل ریسٹورنٹ سٹائل آئے گی اور یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے آئی ہوب آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور یہ ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں کیونکہ یہ چوپس بریانی سب سے بیسٹ بریانی ہے تو اب ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ